بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی ویرڈ ڈریمز کے بارے میں عجیب و قریب خوابوں کے بارے میں کہ یہ عجیب و قریب جو ہمیں خواب آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں اور مجھے کون سے خواب آتے ہیں یہ میں آج آپ کی ویڈیو اس ویڈیو میں میں اپنی جو ہے وہ آپ کے ساتھ خواب شیئر کروں گا ایک خواب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انزائیٹی میں ڈپریشن میں آپ لوگ پریشان نہ ہوں نائنٹی نائن پرشنٹ وہ ڈریمز ہوتے ہیں جن کا کوئی سار پاؤں ہی نہیں ہوتا اور ہمیں وہ آتے ہیں اور ہم انٹرنیٹ پر ان کی جو ہے نا وہ تعبیر سرچ کرنے لگ پڑتے ہیں یہاں یہ چیز نہیں ہے میں اسلامی پوائنٹ آویو سے اس چیز کو نہیں کر رہا کہ یہ خواب جو ہے وہ جھوٹے ہوتے ہیں یہ ہے یہ وہ ہیں وہ ایک الگ چپٹر ہے یہ ایک الگ چپٹر ہے کہ یہاں جو بھی انفرمیشن ہمارے دماغ میں جاتی ہے وہ ہی خواب بن کے آتی ہے اچھا میرا خواب کیا ہے مجھے بڑے ویرڈ خواب آتے ہیں مجھے ہم شور کہ آپ لوگ گھنسیں گے لیکن میرا مقصد صرف آپ کو سمجھانا ہے اور مجھے بڑے بڑے عجیب و غریب سے خواب آتے ہیں تو یہ ایک میں خواب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی ریسنٹلی مجھے خواب آیا کہ زمین کے اوپر جو پانی ختم ہو گیا اللہ نہ کرے اور مجھے جو میں وہ پاکستان کے جو ہیں وہ صدر ان کی کال آتی ہے وہ مجھے بلاتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں جی تمہیں سپیشل ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ پانی ڈھونڈ کے لانا تو میں زمین پر گھومتا ہوں بڑا گھومتا ہوں مجھے کہیں پانی نہیں ملتا پانی ختم ہو گیا ہوتا ہے زمین پر تو پھر میں دوبارہ ان کے پاس جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ صدر صاحب پانی دو جو ہے وہ ختم ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں سپیشل اپنی جو ٹیم ہے وہ لے کے جاؤ اور سپیش سے پانی ڈھونڈ کے لاؤ اب جب میں دیکھتا ہوں جو سپیشل میری ٹیم ہوتی ہے اس میں میرے کچھ دوست ہوتے ہیں اور ایک جو ہوتا ہے نا وہ ایک میرا دوست ہوتا ہے کتے آدھا ڈاکٹر یہ کتے آدھا ڈاکٹر والی میں آپ کو بعض میں سٹوری جو ہے نا وہ بتاتا ہوں اس کی اور ہم جس چیز پہ جا رہے تو وہ رکشہ ہوتا ہے رکشے پہ جا رہے ہوتے ہیں ہم جب پہنچتے ہیں تو جب ہاں ہم پہنچتے ہیں وہ پانی والا فلٹر ہوتا ہے جہاں سے ہم روز پانی بڑھتے ہیں تو وہاں جا کے نا مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ میرا خواب ہے کیونکہ میں پہلے تو بڑا اس میں گم ہوا تھا تو میں نے اس کو روکا نہیں اور جب میں وہاں جا کے پانی بھر رہا تھا تو میں نے پورا پانی بھرتے بھرتے پھر وہ خواب سے جب میں کانشیس حالت میں آیا تو مجھے پتا چل گیا تھا یہ میرا خواب ہے اب کیا ہے یہ ساری چیز جو ہے نا یہ آپ کو کھل کے خلاصہ کر دے گی کہ ہمیں خواب جو ہے وہ اس طرح کے کیوں آتے ہیں دیکھیں نیند کا جو چوتھا تیسرا فیس چوتھا فیس ہوتا ہے جسے ریم سلیپ کہا جاتا ہے ریم ریپیڈ آئی مومنٹ جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسے ریم سلیپ بھی کہا جاتا ہے اس میں ہمارا جو خواب ہوتا ہے جو اس نے انفرمیشن لی ہوتی ہے آج کل پر سو پر سو جتنی بھی ہے وہ اس کو ایک مووی کی فارم میں پلے کرتا ہے اب یہاں کچھ کریکٹر ہوئے دیکھیں کل میرے گھر میں پانی ختم ہو گیا اور ہم جس فلٹر سے لیتے تھے پانی اس فلٹر کا جو تھا وہ ادھر بھی پانی نہیں آ رہا تھا تو بڑی مشکل سے ہمیں دوسرے فلٹر سے پانی ملا اب کر رات کو کوچنگ کے دوران یہ تو پہلا ہو گیا کہ پانی مشکل سے ملا تو پھر دوسرے فیس میں چلے گیا کر رات کو میری ایک بندے سے one on one سیشن ہوگا کوچنگ ہوئی تو اس بندے نے مجھے کافی دیر سے وہ فولو کر رہا تھا اور وہ میری باتوں پر بھی عمل کرتا تھا تو وہ تھوڑا ایموشنل ہو گیا میرے معاملے میں اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو یوٹیوب پر بچھلے پانچ سالوں سے سن رہا اور دیکھ رہا ہوں اور آپ کی باتوں پر میں عمل بھی کرتا ہوں لیٹر لی میں بہت زندگی میں بہتر محسوس کر رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے انسانوں کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر آپ انڈیا میں ہوتے تو آپ کو پتہ نہیں کتنا جو ہے وہ نوازہ جاتا آپ کو کتنا آگے لے کے جاتا ہے آپ پاکستان میں تو اٹلیسٹ آپ کو جو ہے نا وہ جو ہے وہ ستارہ ہی انتیاز دینا چاہیے اب ستارہ ہی انتیاز جو کہ وہ صدر دیتا ہے اس کا ایک لنک میں نے صدر کو دیتے ہوئے دیکھا تو میرے دماغ نے اس چیز کو اس چیز کے سال لنک کر دیا اب ایک انفرمیشن تھی کتیاں در ڈاکٹر دی اب کتیاں در ڈاکٹر کیونکہ سائنٹسٹ جو تھا وہ کتیاں در ڈاکٹر میرے دوست جو میرے کنیکشن میں جو تھا بندہ وہ ایک میرا دوست تھا اب یہاں کی ایک کہانی ہے جب میٹرک ہم لوگوں نے پاس کیا تو ہم سب دوست بیٹھے ہوئے تھے تو سب دوستوں نے ایک دوست کو بتایا کہ ہم لوگ کیا کیا بننا چاہتے ہیں تو میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ میں دوکٹر بننا چاہتا ہوں تو میرے ساتھ ہولا جو دوست تھا میرا اس سے پوچھا کہ تُو کی بننا چاہتا ہے تو اس نے کہا جی میں کتیاں در ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں برطب اس بیچارے کو پتا نہیں تھا کہ یہ جو ویٹنری ڈاکٹر کہا ہوتا ہے لیکن اسے یہ پتا تھا کہ کتیاں دا ڈاکٹر تو تب سے ہم نے اس کا نام رکھا تھا کتیاں دا ڈاکٹر تو اب یہ ساری انفرمیشن آپ دیکھو خواب نے ایک ویڈیو کی فارم میں پلے کر دی خواب میں ایک جو ہے وہ جو ہے اب ایک پوری ایک مووی اس نے بنا کے دی دی تو جو بھی آپ انفرمیشن پورے دن میں دے رہے ہو دماغ کی سٹیجز سے ہو کے وہ ایک پرمنٹ میموری کی شکل میں آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے ٹیمپریری میموری سے ریموو ہو کے پرمنٹ میموری کی طرف جو آ رہی ہے ٹیمپریری میموری سے یہ ہوگا کہ پھر آپ کل نہیں لرننگ کر سکیں گے اور پرمنٹ میموری میں وہ آپ کے مائنڈ میں جا کے سٹور ہو رہی ہے تو یہ جو کچھ بھی آپ دن بھر کر رہے ہو اگر آپ کو رات میں خواب آ رہے ہیں موت کے بارے میں آپ نوٹس کیجئے گا آپ پورا دن موت کے بارے میں سوچتے ہوں گے یا کسی کے موت کے بارے میں جو ہے وہ سنا ہوگا آپ نے یا ریسرچ کی ہوگی یا ایسے ڈریمز آپ نے جو ہے وہ سنے ہوں گے کہ اگر خواب میں کسی کی موت دکھائی دے تو اس کو وہ مرنے والا ہوتا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو میرا بھائی جب فوت ہوا تھا جب وہ اس دنیا سے گیا تھا مجھے لگاتار رات کو جو ہے وہ یہ کی خواب آتا تھا کہ کوئی چیز ہے جو وہ مجھے ساتھ لے کے جا رہے ہیں کبھی میرا بھائی میرا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا تھا تو مجھے کافی زیادہ جنہوں فیر آف دیتھ اس ٹائم پہ ہوتا تھا انزائٹی میں یہ سب چیزیں عام ہیں فیر آف دیتھ کا ہونا اس کے بارے میں آپ کو خواب آنا آپ کو ہارٹ فوبیا ہونا ہارٹ فوبیا کے بارے میں آپ کو خواب آنا ایک لڑکی نے ریگولر لی بیسنس پہ اپنی والدہ کو خواب میں آتے ہوئے دیکھا اور اس کی جو ماں تھی اب ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ بھی ہے کہ اگر خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دلھن بنے ہوئے ہیں تو وہ میں یہاں نہیں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے لیکن وہ چیز وہ روزانہ دیکھتی تھی کہ وہ دلھن بنی ہوئی ہے اور اس کی ماں اس کو لے کے جا رہی ہے پھر ایک اور لڑکا تھا اس کو روزانہ ریگولر لی بیسنس پہ آتا تھا کہ اسے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے اسے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے خواب میں اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک آتا ہوا دیکھتا تھا یہ سارے ویرڈ ڈریمز ہیں یہ کچھ بھی ان کا ریالٹی سے تعلق نہیں ہے بس دن بھر میں آپ جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں فائیف سنسز سے جو جو انفرمیشن آپ کے اندر آتی ہے رات کو وہی چیز آپ کی پوری کی پوری جو ہے نا وہ فلم بن کے آپ کی شکل میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے سو بیٹر is this کہ اگر آپ ان ویرڈ ڈریمز کے اوپر ریسرچز کرنے کی بجائے ان کے جو ہے وہ تعبیریں سرچ کرنے کی بجائے بیٹر is this کہ آپ وہ والی چیز چینج کریں جو اندر جا رہی ہے آپ اچھی نالیج اندر ڈالیں مجھے بہرحال بڑے ویرڈ ڈریمز آتے ہیں اور میں انجوائے کرتا ہوں میں تو ان کو لے کے بڑا خوش ہوتا ہوں مجھے کچھ انجنس بچپن کے میرے آسے واقعات ہیں جن کو میں خود سوچنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں میرے خواب میں وہ آئیں کیونکہ وہ جب خواب میں آتے ہیں میں بڑا ہلکا ہو جاتا ہوں مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اپنے پرانے بچپن کے جب وہ یاد دیں ہوتی ہیں وہ انسیڈنس مجھے یاد آتے ہیں تو میں خود اپنے آپ کو سونے سے پہلے ایک کمانڈ دیتا ہوں اگر میں کہوں کہ میں سوچ کے سوتا ہوں کہ میں نے آج کون سا خواب دیکھنا ہے تو شاید آپ اس بات پر یقین کریں نہ کریں لیکن آپ بھی کر سکتے کہ اگر آپ last time جو بھی information آپ اپنے دماغ کو دیں گے کہ اچھا یار میں یہ والا خواب دیکھنا چاہتا ہوں یا یہ والی میں چیز اپنے mind میں لانا چاہتا ہوں تو آپ کا دماغ خود پر خود اس information کو آپ recall کیجئے آپ کا دماغ اس کو خود پر خود ہی آپ کو وہ دے دے گا تو آپ اپنی مرضی کے خواب بھی لاسکتے ہیں آپ اچھے خواب بھی لاسکتے ہیں برے خواب بھی لاسکتے ہیں آپ صرف آج سے میرے کہنے پر جو بھی آپ کر رہے ہو اس چیز کو بدل دو اچھی چیزوں کے ساتھ جیسے آپ زندگی کے بارے میں سرچ کرو موت کے بعد کی زندگی کیسی چاہیے آپ کو اس چیز پر کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی چاہیے وہ ساری چیزیں آپ ریسرچ کرو اچھا رہو اچھا سوچو اچھے لوگوں سے ملو اچھا کھاؤ پیو نماز پڑھو قرآن پڑھو اللہ کو کسر سے یاد کرو نیکی کرو نیکی کی جو چیز اس میں لانی ہے جو آپ نے مووی دیکھنی ہے وہ کانٹنٹ بدل دو آپ کی مووی خود بخود بدل جائے گی بس کانٹنٹ بدلو آپ کو کانٹنٹ بدلنے کی ضرورت ہے باقی ویڈیو کا اتحام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گیا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گیا اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ اپنا خیار رکھی گیا اسلام علیکم اللہ